بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالک تخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کنیلیسز گروپ اور آج ہمارے سر موجود ہیں سلمان لالی جو اس سٹریٹیجی کنیلیسز گروپ کے فارمرز میں سے ہیں ہم دونوں نے اس گروپ کو آج سے دیکھ سال پہلے شروع کیا تھا اس کے بعد مسکوفیات کی وجہ سے سلمان بھی بیزی ہو گیا میں بھی بیزی ہو گیا تو آج کافی عرصے کے بعد ہماری کچھ سسمت یہ ہے کہ ہم دونوں دوبارہ اس پروگرام کر رہے ہیں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپ آف ڈا ٹاون ہے اور ہر پڑا لکھا بندہ دنیا کے اندر جو ہے اسی پہ بات کر رہا ہے کہ جو آہ پچھلے ہفتے ہونے والی جو میٹنگ سی جی سیون کی اس کے اندر امریکن پریزیڈن جو بائیڈن نے پیش کیا جس کو انہوں نے نام دیا بیلڈنگ بیک ڈا بیٹر ورل یا بی سری دیو تو اس میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ بیسیکلی یہ جو وہ پلان دے رہے ہیں چائنیز ون بیلٹ ون گوڈ جو ہے اس کو چیلنج دے گا تو سلمان سب سے پہلے تو میں یہی سوال کروں گا بھائی کہ کیا بی تری دو جو ہے وہ ابور کو چیلنج کر پائے گا آپ کیا کہتے ہو حسین ابلال صاحب آپ کو بھی میری طرف سے اسلام علیکم اور ہمارے ناظرین کو بھی اور بالخصوص جو ہمارے گروپ کا اساسہ ہیں اس کے میمبرز میری طرف سے ان کو بھی ریگارڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کی کانسٹنٹ پرسویشن کے بعد میں دوبارہ اس بلوگ کا حصہ بن سکا ہوں اچھا سب سے پہلے جو بی آر آئی اور بی تھری ڈبلیو کا موازنہ اگر ہم کر لیں تو بہت بہتر ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بی تھری ڈبلیو جو انیشیٹیو ہے یہ بنیادی طور پر ابھی تک پیپر پر بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بیان کی حق تک اس کی حیثیت ایک بیان سے زیادہ ابھی تک نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس کی جوزیات پر مکمل طور پر ناکام کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی جوزیات کو دنیا کے سامنے لائے گیا ہے اگر اس کا مقابلہ بی آر آئی سے کریں تو بی آر آئی سن دوہزار تیرہ سے چل رہا ہے اور مختلف نام ہے او بی آر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان میں سی پیک اس بڑے پروگرام کا ایک بہتی قلیدی اور بہتی اہم حصہ ہے اس پر بھی کام بڑی حد تک ہو چکا اور بہت تیزی سے مزید کام بھی ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ چائنیز نے بہت غور و فکر کے بعد اور بہت منصوبہ بندی کے بعد اس انیشیٹیو کو لانچ کیا تھا اور اس کے بہت ہی اہم تذبیراتی مضمیرات ان کے ذہن میں تھے کہ ہم اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کس طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں مختے ممالک کی منڈیوں کو آپس میں کیسے ملایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے ایسے ممالک کا اتحاد کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے جن کے جو مفادات ہیں جو اس سے سبابستائیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بی تری ڈبلیو جو بائیڈن کی طرف سے اور بریٹن کی طرف سے ایک دیسپریٹ اٹیمٹ ہے کہ کسی طرح سے بی آر آئی جو چینیز بی آر آئی انیشیٹیو ہے اس کا اس کے ٹکر کا کوئی ایسا پروگرام لائے جائے کہ جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں رجھایا جا سکیں ڈالرز کے ذریعے تو بنیادی جو ابھی تک تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں بلال صاحب وہ یہ ہیں کہ دو ہزار پینتیس تک بی تری ڈبلیو کے ذریعے چالیس ٹریلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی بات کی گئی چالیس ٹریلینڈ ڈالر آئیں گے کانسے جی it's a huge amount of money جی وہ میں اب اس پر آتا ہوں جی اچھا اگر آپ اس کا موازنہ بی آر آئی سے کریں تو بی آر آئی یعنی چینی پروجیکٹ چین کے پاس ایک تو اس پروجیکٹ کے لیے سرمایہ موجود ہے already ان کے بینکس کے پاس بھی اور ان کے پاس foreign reserves اتنی بڑی مقدار میں موجود ہیں کہ وہ مختلف ممالک کے اندر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جبکہ جو جی سیون ممالک ہیں جہاں پر یہ announce ہوا ہے یہ پروجیکٹ اس کا مجموعی جو جی ڈی پی ہے بی آر آئی کا جو یہ رقم رکھی گیا اس کے مجموعی جی ڈی پی سے زیادہ ہے سو آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کتنا realistic ہے اور کتنا practical ہے اور اس پر بہت زیادہ مزاق بھی اڑایا جا رہا ہے جو serious circles ہیں وہ اس کا بہت زیادہ مزاق بھی اڑا رہا ہے دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بی آر آئی کے تحت اب تک تقریباً 140 ممالک کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں اور ان میں سے بہت سے ممالک میں چینی سرمایہ کاری جو ہے اس کا آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے وہاں پر بہت سے پروجیکٹس کمپلیٹ کر کیے جا چکے ہیں بہت سے پروجیکٹس اب بھی جن پر کام جاری ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں 140 ممالک میں جی سیون کا ایک میمبر ملک بھی ہے اٹلی یعنی جی سیون ممالک کا ایک میمبر ملک جو ہے وہ بھی بی آر آئی سے استفادہ کر رہا ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس کے جو پیچھے اس کا جو background ہوئی ہے کہ امریکہ نے اور overall west نے اسے بہت زیادہ discredit کرنے کی کوشش کی اس کے خلاب بہت زیادہ propaganda کیا گیا بی آر آئی کی اس initiative پر اور اسے Chinese debt trap کا نام بھی دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ جی یہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کو جو چینی کرز ہے اس کی جکڑ بندیوں میں جکڑنے کا ایک مضموم پلان ہے اور ایک سازش ہے لیکن بہت میں ثابت کیا جب چینیوں نے اس کی کچھ details دنیا کے ساتھ شیئر کی تو پتا چلا کہ ان میں سے بیشتر کرز ہے کم از کم پاکستان کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو بہت کم شرح سود پر تھے اور اس کے اس کرزے کی جو ادائیگی ہے اس حوالے سے ہمیں بہت ساری سہولیات بھی حاصل ہوئیں تو پاکستان کے اندر جو propaganda ایک مخصوص طبقہ کر رہا تھا یا اس کے جو خدشات تھے وہ بڑیت تک ختم ہو گیا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بی آر آئی کے حوالے سے یا سی پیک کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی نہ ہی اتنا وہ enthusiastically کرتے ہیں تو اس سے مغرب کو پتا چل گیا کہ جی اس program کے خلاف رائعامہ ہمبار کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا زبدس بڑا اچھا well thought out program ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے اس کے ایک rival program کے ذریعے جس کو بی 3W کا نام دیا گیا ہے اچھا بی 3W کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اتنی بڑی رقم جو ہے سن 2035 تک اسے لانا اسے arrange کرنا اتنی بڑی funding کو بہت بڑا مسئلہ ہوگا دوسرا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو بائیڈن جب صدر بنے تو انہوں نے اپنا infrastructure rebuilding کا ایک proposal بھیجا کانگرس میں اور وہ انہوں نے دو اشاریہ سات تقریباً دو اشاریہ تین trillion dollar مانگے تھے کانگرس سے کہ جی آپ اپروو کر دیں تو ہم infrastructure دوبارہ کریں گے اس سے نوکرییں بھی آئیں گی لوگوں کام بھی ملے گا economy بھی آگ بھی جائے گی تو کانگرس نے اسے ایک اشاریہ ساٹھ ٹریلین ڈالر دیا ٹھیک ہے یہ special circumstances ہیں اگلے سال جو بائیڈن کو اگلے سال کے بجٹ میں یہ amount نہیں ملے گی تو ایک اشاریہ ساٹھ ٹریلین ڈالر دو اشاریہ تین ٹریلین ڈالر کے مقابلے میں اگر جو بائیڈن کو ملا ہے تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چالیس ٹریلین ڈالر سن دو ہزار پینتیس تک ایسی رقم لے کر آنا اور پھر سے ان ممالک کے اندر انویسٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل امر ہو گا اس کے علاوہ ایک اور آخری جو پوائنٹ میرا ہے وہ میں جس کے طرف آپ کی اور ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ بلال سب کہ ایک بہت بڑا ٹیکنالوجیکل گیپ ہمیں نظر آتا ہے چین اور ویسٹ میں when it comes to infrastructure technology جب ہم construction کی بات کرتے ہیں جب ہم infrastructure building کی بات کرتے ہیں تو چائنہ ویسٹ سے بہت آگے جا چکا اس کا تجربہ زیادہ ہے اس کے پاس ایسے ادارے ہیں اس کے پاس وہ وسائل موجود ہیں اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہیں جو کہ اس طرح کے پروجیکس کو carry out کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے جبکہ مغرب کے پاس اگر آپ دیکھیں بالخصوص ان کے لئے لیڈر ہیں لیڈر اعظم بلکہ میں کہوں گا امریکہ اس کے پاس بھی ویسے ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے when it comes to infrastructure تو ایک بنیادی سا موازنہ ہے جس سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک desperate attempt ہے مغرب کی بالخصوص امریکہ اور اس کے جو قریبی تحادی ہیں ان کی اور یہ بھی بالحال نظر آ رہا ہے کہ اس initiative کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ کوئی اتنے convincing نہیں ہیں اس میں نا ایک یعنی کہ میں بھی ایک تھوڑا درس پوائنٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جب آپ جن لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو چائنہ کے اسلاحات جس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ نے قوارڈ کا بڑا ذکر کیا اور قوارڈ کی جو last meeting ہوئی جس میں نریلا موڈی بھی تھا جیپنیز پرائم نیسٹر اور آسٹریلین بھی اور بائیڈن اس کو head کر رہا تھا اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ چار ممالک کے اندر یہ consensus نہیں پیدا کر سکے کیوں کیونکہ چاروں کے چائنہ کے بارے میں مختلف خیال ہیں کچھ سنسٹیوٹی ضرور ہیں لیکن ساتھ مفادات بھی بہت جوڑے ہیں اسی طرح ہم یورپ کو جب دیکھتے ہیں تو جس یورپ کو وہ کھڑا کرنا چاہ رہا ہے اس یورپ نے ابھی ای ایو نے کچھ ماہ پہلے جو ہے investment ڈیل کی ہے چائنہ کے ساتھ پھر ہم جرمنی کا ایک conduct دیکھیں کہ جرمنی چائنہ کے ساتھ technology کے حوالے سے کافی relationship رکھنا چاہتا ہے تو یہ چیز تو سمجھ آ رہی ہے کہ بڑی جلدی بہت سب قسم کے speed breakers آنے والے ہیں کیونکہ ہر بندے نے اپنے مفاد کے ساتھ چلنے ہیں امریکہ کے ساتھ فیلال جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹیوسی ٹائٹ ٹرپ جو ہے اس کے اندر فسا لیا ہے کیونکہ ایک present super power ہے جو اب زوال پذیر ہو رہی ہے جبکہ چائنہ سامنے آ رہا ہے تو اس میں جو میں سوال کروں گا وہ یہ سوال ہے کہ اگر آپ دیکھو ٹرمپ دور کے اندر بھی دیکھو ٹرمپ نے بڑا انسیگیٹ کرنے کی کوشش کی چائنہ کو کہ چائنہ کسی ریاکشن کے اندر آئے لیکن چائنہ کو ہم نے دیکھا کہ اس نے نا صرف خاموشی استیار کی بڑے تدبر کے ساتھ بل آخر ٹرمپ کو انیشیٹیو لینا چاہے پڑا کریٹ ڈیل کرنے کے لیے اور اب جو ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ جو الاسکا کے اندر دو ماہ پہلے اگلاس ہوا بڑی غیر سفارٹی اور بلکہ میں کہوں گا کہ بہت غیر مینرزم سے گرے ہوئے طریقے سے چائنیز کو ٹریٹ کیا گیا اپنے ملک میں انوائٹ کر کے تو آپ کیا دیکھتے ہو کہ چائنہ کیوں ریاکشن نہیں کر رہا اور چائنہ کو ہم ایک بہت مچور پاور کی طریقے سے دیکھ رہے ہیں جبکہ امریکہ جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے سیٹویشن میں لگ رہا ہے جہاں پہ اس سے سمجھ نہیں آ رہی اور کافی وہ جو سیگنل دے رہے نا چاہتے ہوئے بھی اس سے دنیا کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے اور چائنہ جو ہے وہی دنیا کا نیکس جو ہے سپر پاور بن چکی ہے دیکھیں بنیادی طور پر جو امریکہ کی ہمیں سٹریٹیجی نظر آتی ہے اس کے تین پہلو ہیں ایک تو یہ کہ جو اندرونی مسائل ہیں چین کے کچھ ہانگ کانگ کے دیکھ رہے ہیں یا سن کیانگ کے اندر جس طرح کے معاملات ہیں اور جس طرح کی ریپورٹنگ ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے اور مسلمانوں کے ساتھ چینی آثورٹیز کے سلوک کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ کے اندر جتنی پولیٹیکل آزادیاں ہیں اب یہ بحث الگ ہے کہ وہ کانٹر پروڈکٹیو ہیں یا پروڈکٹیو ہیں چین کے اندر بہارحال بیسی تو نہیں ہے اور اگر باہر سے دیکھا جائے تو مغرب ایک بڑے یوٹوپین ورڈ لگتا ہے بڑا ہی دلچسپ اور اس کا سارے کا ساغنظام لگتا ہے تو ایک تو یہ کہ لوگوں کی جو رائے ہے پوری دنیا کی بالخصوص جو چائنہ کے کلائنٹ کانٹریز ہیں ان میں چائنہ کا جو ریپورٹیشن ہے اس کو ڈیمیج کرنا ایک تو یہ پہلو ہے اس کا دوسرا یہ ہے کہ چین کو اس کے نیبر ہوت کے اندر اس کے ریجنل جو مسائل ہیں مخصر ممالک کے ساتھ ان کو بڑھاوا دے کر ان کو انکریج کر کے ان کو ریجنل مسائل میں پسائے جائے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ پہلے ہم اگر پہلے دو تین سال میں دیکھنے تو آسیان کے اندر ہم نے دیکھا امریکن انفلوینس کام ہوا ٹھیک ہے اور انڈیا کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ وہ امریکن لائن تو کر رہا تھا جب آپ ایک چھوٹے انڈو پیسیفک جس کو یہ بہت زیادہ جو ہے بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈو نیسیا جو ہے امریکن سپائے پلینز کو ری فیولنگ کی اجازت نہیں دے رہے بنگلہ دری جیسے مولکی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے ہم سے توکو نہ کی جائے کہ ہم کسی کی سائیڈ لیں گے فلیپائن جس کو کے اوپر اچھا خاصا انفلوینس ہے اس کا پریزیڈنٹ ہمیں چائنیز کے ساتھ بہتر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ویتنام جس کے ساتھ چائنہ ایک زمانے کے ادر جھپے بھی ہوئی ہیں اس ویتنام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے ہم امریکہ کی کسی انڈو پیسیفی تو میرے بھائی جب اس چھوٹے لیول کے اوپر ایک چھوٹے سے ریجن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن پالیسی پھلے تین چار سال سے اور بائیڈن کے آنے کے بعد بھی ناکامی کا شکار ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر جہاں پہ آگے کوئی اچھی ریپیوٹ نہیں آپ دیکھو فرانس ہے وہاں پہ الجیریہ میں جو کیا لوگ بھولے نہیں اور ابھی بھی فرانس جس قسم کی پالیسی لے کے چل رہا ہے تو تو یوں تنک کہ جو نورٹ ایفریکن کنٹریز جو ہیں خاص طور پر ریوانڈا کو جس طریقے سے تباہ کیا ہے فرانس نے جس کروایا بلکہ جس طریقے سے جو ہے سیری لیون کے اندر ہیروں کے پیچھے ہے تو ڈی بی ایز نا اسی طریقے سے امریکہ جب بات کرتا ہے کہ ری بیلڈنگ بیٹر ورلڈ تو کیا لوگ یہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ سدام کے اندر جو آہ عراق تھا وہ ایک بہترین ملک تھا میڈل ایسٹ کا تباہ ہو گیا تباہ کرنے والا کون تھا جی بلکل سکر لیبیا کو آپ نے برباد کر دیا کذافی نے جو وہاں پہ سوشل سیکیورٹی کا جو سسٹم تھا جس طریقے سے ویلپے سٹیٹ بنا دی تھی اس کو آج آپ کہہ رہے وہاں پہ جو ہے دائش پون چکی ہے تو بیسیکلی کیا امریکہ کی قریبیلیٹی پہ بہت بڑا سوال نہیں آتا اور اس کے تحادیوں کی میں سوال رپیٹ کرتا ہوں کیا امریکہ اور اس کے تحادیوں کی قریبیلیٹی پہ سوال نہیں ہوتا جب وہ یہ بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کے بات بلکل درست ہے میں نے ابھی صرف ان پہلوں کو ذکر کر رہا ہوں جو کہ امریکہ کا پلان ہے لیکن ہم نے تو آگے بات کرنی ہے نا شروع ہو جاتا ہے جی تو 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 سب سے پہلے تو ایک یہ دوسرا پہلو اور تیسرا پہلو اب سامنے آیا ہے کہ بی آر آئی کا رائیول پروگرام ہے اب اس کے دیکھیں ترقی پذیر ممالک ہم بھی ایک ترقی پذیر ملک ہیں پاکستان بلال صاحب میری نظر میں اس کی بہت زیادہ افادیت ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر اس کی جزیات سامنے آتی ہیں تو ایک تو یہ کہ دنیا کو پتا چل جائے گا کہ چین کی جو سرمایہ کاری ہے وہ بغیر کسی آہ شرائط کے آہ لوگوں کے آہ وہ ممالک کو دیتا ہے جبکہ جو مغربی انداد ہے یا مغربی سرمایہ کاری ہے وہ آہ بلخصوص مختلف ممازی بھی رہے ہیں آہ ہم انکومٹیبل بھی کرتے ہیں دوبارہ تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو دوسرا اور تیسرا پہلو میں نے ذکر کیا یہ کسی تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ذکر فرما دیا کہ یہ کوئی اتنی کامیاب سٹریٹیجی ہمیں نہیں نظر آ رہی جس طریقے سے امریکہ چین کو ریجنل ایشوز کے اندر انٹینگل کر کے اسے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے فرم لارجر گول وہ اتنا کامیاب نظر نہیں آتا لیکن جو پہلا پہلو میں نے آپ کے سامنے دھورایا انسانی حقوق کے حوالے سے political and other liberties کے حوالے سے اس کا بہرحال کسی حد تک کا اثر ضرور ہو رہا ہے رائعامہ پر اس حوالے سے چین کو بہتی احتیاط کے ساتھ اور بہتی غور و خوز کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالنا پڑے گا کہ جس سے اس کا جو تاثر ہے پوری دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان جیسے ملک کے اندر بہت اچھا تاثر پایا جاتا ہے چینی نظام کا یا چینی حکومت کا اور پاکستان کے ساتھ چین کے بہتی دیرینہ تعلقات بھی ہیں تو پہلا پہلو میں بلاد صاحب سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک کامیاب ہے چین کو بدنام کرنے میں کسی حد تک مغرب کامیاب رہا ہے بی بی سی کی ریپورٹنگ دیکھ لیں سین این کی ریپورٹنگ دیکھ لیں فاکس کی ریپورٹنگ دیکھ لیں نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹنگ دیکھ لیں واشنگٹن ٹائمز کی ریپورٹنگ دیکھ لیں واشنگٹن پوسٹ کی صوری repورٹنگ rounds دیکھ لیں آپ ان کے اندر جو آرٹیکلز چھپ رہے ہیں جو ریپورٹس چھپ رہی ہیں اب وہ ایسی ریپورٹس ہیں جس سے ایک انسان ایک عام انسان اگر میں مسلمان ہوتا تو میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کوئی بھی اگر میں صرف یہ بات کروں میں صرف ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر چین کو توجہ دینا پڑے گی لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ چائنہ ایک بہت ہی مچور پاور کے طور پر اُبر رہا ہے اس بات سے بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے مکمل طور پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ شی جن پنگ کی قیادت میں اور اس سے پہلے بھی جو صدور آئے ہیں چین کی تاریخ میں انہوں نے بہت ہی مچورٹی کا ثبوت دیا اور اوورال جو چائنیز پولٹکس ہے اس کی تریڈیشنز کچھ اس طرح کی ہیں کہ جن تریڈیشنز کو ہم مغرب میں نہیں دیکھتے مغرب کا جی پلٹیکل کلچر ہے وہ بالکل مخزف ہے یہاں پہ مجھے ایک اعتراض ہے کہ جب ویس بات کر رہا ہوتا ہے یومن رائٹس کی بات ہو رہا تو ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پرمپ دور میں دیکھا جو کالوں کے ساتھ کیا ہے آپ کے سامنے دوسرا چائنہ نے ابھی تک کسی ملک کو انویڈ نہیں کیا ہے عراق کو تباہ کرنے والا چائنہ نہیں تھا افغانستان کے اندر بگرام ایر بیس کے اوپر جو چلانے والا چائنہ نہیں تھا ابو غریب جو ہے وہ چائنیز کے پاس نہیں تھا اگر آپ دیکھنے تو جو ممالک اس وقت بیٹر ورلڈ کی بات کر رہے ہیں تو ان ممالک نے ہر ایک دہائی کے اندر کم سے کم دو ممالک کو وہ ضرور تچ کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں تو وہ کریڈیبلیٹی نہیں ہے کریڈیبلیٹی اگر اس وقت سامنے آ رہی ہے تو وہ چائنہ کی دوسری بات جو ایک اہم میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ وائس آف امریکہ کی ریپورٹ کے مطابق یہ ویلیو ڈریون جو ہے نا پروجیکٹ ہے اور اُٹھ میں وہ فری فریڈم اور وہ ڈیموکریسی اور وہ جو اپنی مجھے انٹرفیرنس دوسری نظر دوسری الفاظ میں انٹرفیرنس انٹرفیرنس یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو بلائے گا وہ اپنی سوبرینٹی جو ہے پاکستان اس کیز کا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اس کیز کا ویٹم رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم پہ چیزیں ٹھوکنے کی کوشش کی اس کے بعد جو اسلام آباد کے اندر امریکن سفارت خانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور پھر جب ہم لوگوں نے ریلائز کر کے انہیں نکالا تو یہاں پہ پاکستان میں ہم نے سکون بھی آنا شروع ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا دنیا جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پولڈ وار اور دو بلوک کے اندر چلی جائے گی تو کیا دنیا اس کی کو ریلائز نہیں کرتی کہ آگے کیا کرنا چاہ رہے اور پھر اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ کسی حد تک وہ اثر انداز ہو رہا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو میڈیا ہے وہ دنیا کا جو باثر میڈیا ہے وہ اثر ادارے جو ہیں جن پر بہت زیادہ جن کی بہت زیادہ آڈینس ہے پوری دنیا کے اندر نیو یارک ٹائمز کے اندر کوئی آرٹیکل چھپتا ہے تو اس کو سیریس لیے جاتا ہے تو ان اداروں کے اندر ظاہر ہے ابھی امریکی انفلوئنس ہے اور رہے گا ڈیفینیٹلی ان ممالک کے وہ ادارے ہیں میں صرف ایک بات ارس کروں گا کہ پروپاگنڈا کے اندر جو ماسٹری امریکہ نے حاصل کی ہے اس نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے کہ جنمنی کے اندر جو پروپاگنڈا ہوتا تھا اس کو بھی شربیندہ کر دی اور اس کو بھی مات دے دی ہے تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی کریڈیبلیٹی ہے یا اس میں کوئی سچا ہی ہوگی بس میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کی جو پروپاگنڈا مشینری ہے اس کی کامیابی کو میں سب کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس چیز کو ریالائز ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور چین بھی ریالائز کرتا ہوگا دیفینیٹلی پاکستان بھی ریالائز کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو یا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ادارے کو ڈیفین کرنا چاہیں تو وہ بہت جلدی کر سکتے ہیں اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ ممالک جو بی تری ڈیو کے تحت امریکہ سے یا جی سیمن ممالک سے انویسمنٹ لیں گے ان کے سوورینٹی اب دیکھیں یہ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امریکہ کا مسئلہ یہ امریکہ اور چین کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ چین جس ملک کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے جس ملک کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندرونی معاملات کے اندر وہ قطن دخل اندازی نہیں کرتا اندرونی چھوڑ کے وہ اس کے جو خارج امور ہوتے ہیں اس کے اندر مشاورت کی حد تک اس کو لیتا پاکستان کیا بہت پرانا تجربہ ہے چین کے ساتھ کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے بہت مختلف ادوار کے اندر گہرے اور قریبی تعلقات رہے ہیں پاکستان مختلف اتحادوں میں شامل رہا ہے امریکہ کے ساتھ لیکن وہ اتحاد پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات پر کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوا یہ آپ جانتے ہیں اسی طرح سے ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کے ساتھ ابھی بھی جو امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے اس پر بھی میں نہیں سمجھتا کہ چین کبھی بھی پاکستان کے خارجہ پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا چین کی سب سے بڑی جو خوبی ہے اس کی جو ڈپلومیٹس ان کی خوبی ہے کہ وہ اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہیں they empathize with those countries یہ ایک خوبی ہے جو کہ امریکہ میں لیپ کرتی ہے امریکنز کا سب سے بڑا problem یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور dictate کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کے اندر confidence ہے بہت زیادہ بلا کا confidence پایا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دی ان کا نظام بہترین ہیں ان کی values بہترین ہیں حالانکہ ہمارے حساب سے وہ values جو ہیں وہ اب امریکہ کی ہی کمر توڑنے پر تلی ہوئی ہیں لیکن بہارحال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا اور مختلف مالک اس مسئلے سے دوچار ہوں گے بلکہ یہ بہتر ہے بیٹری و آئے گا تو جو بی آر آئی کی افادیت ہے وہ اور زیادہ سامنے آئے گی لوگوں کے سامنے دنیا realize کرے گی کہ چینہ کی قیادت کے اندر دنیا زیادہ پرامن ہے زیادہ prosper کرتی ہے یا کہ امریکہ کی اور مغرب کی قیادت میں دنیا جو ہے وہ زیادہ prosperity اس میں وہ لاتے ہیں بہت شکریہ تلمان آئندہ آئندہ آب سب سے لیے ایک نیوز ہے کہ ہر ہفتے کم ات کم ہم ایک سو ضرور کیا کریں گے اور آہ بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت زوال کی طرف جا رہا ہے اور چائنہ بھڑ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس طریقے سے چائنہ کو ٹیٹر کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے مختلف ممالک کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے چائنہ کے اخلاف اور دوسری طرف چائنہ کی طرف سے ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے کیونکہ سمندر خاموش ہوتا ہے ہمیں جو خاموشی شو کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر گزر سے لمحے کے ساتھ امریکنز جو ہیں وہ آہ بیک ہوتے جا رہے ہیں اور چائنیز جو ہیں وہ آگے باتے ہیں جی سلمان کچھ کہنا چاہیں گیا آہ سے میں آخری آہ اس میں ایک اور ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے چین ابرتی ہوئی طاقت ہے لیکن امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ مسائل پیدا کیے جائیں گے بہت ساری رکاوٹیں پیدا کیے جائیں گی اور آئندہ میری خواہش ہوگی بلال صاحب آئندہ کسی بلوگ کے اندر ہم ڈی ڈالرائزیشن کا ایک ورڈ آج کل چینی میڈیا کے اندر ایوز ہو رہا ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں اور اس کے کیا دور رسنت آج ہوں میں جاتے پہلے یہ بھی بتا دوں صدام کا بھی ایک قصور یہی تھا کہ اس نے ڈالر کو چھوڑتے ہی ایو کی طرف جانے کی کوئی تھی اس پہ ہم پھر بات کریں گے کذافی کا بھی یہی قصور تھا کذافی کا یہ سب کا یہی قصور تھا کیونکہ ڈالر جاتا ہے عالمی نظام سے تو امریکہ جاتا ہے تو انٹل نیکس پروگرام مجھے محمد بلال صفحہ خان کو اجازت دیجئے اور سلمان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ